اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں نے بہت دیکھ رہا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے کروڑھا درود آقا عدو جہان ابھی بہربا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لئے نربی پیدا کرتے ہیں کچھ اکسلوسف خبریں ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور خبروں کے لئے ہم نے گزشتہ رات سے بہت انتظار کیا ہے رات بھر بہت کچھ ہوتا رہا شہر اقتدار میں صبح سے میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے مولانا فضل رحمان کی گاغر سے آپوزیشن بھی پانی بھر رہی ہے اور حکومت بھی پانی بھر رہی ہے مولانا اس وقت مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں اور مولانا کے بعد بی این پی کے اختر مینگل بھی مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں یہ سب کچھ کون کر رہا ہے اور اصل میں کر کیا رہا ہے یہ خوفیہ کالز کہاں سے آ رہی ہے شہر اقتدار میں یہ جو خصوصی کمیٹی پارلیمان کے اندر خصوصی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں سے لوگ اندر جاتے ہیں کال آتی ہیں باہر آتے ہیں ایک شخص آتا ہے بلانے کے لیے لے کے جاتا ہے ملاقات کرتا ہے پھر اس کے بعد واپس اندر پہنچ جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ کالز کر کون رہا ہے اور کال کرنے والا کرانا کیا چاہتا ہے اور پھر کر کیوں نہیں پا رہا بلینڈ ڈالر کوئیسٹن یہ ہے کہ کر کیوں نہیں پا رہا جس کی وجہ سے اسٹابلشمنٹ بھی ویک نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے حکومت بھی ویک نظر آ رہی ہے یہ وہی حکومت ہے جو جنرل فیض امید کو دوش دیتی ہے مجھے جنرل فیض امید بھی یاد آ رہے ہیں جنرل باجوا بھی یاد آ رہے ہیں عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ جنرل فیض امید یا اسٹابلشمنٹ اس وقت کی بندے گندے پورے کر کے یہ خواجہ عاصف صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا گی نہیں ہمیں تو جنرل فیض اور جنرل باجوا کہتے تھے اور کانون سازی کرتے تھے تو بھئی جنرل فیض اور جنرل باجوا کے پاس شاید کوئی جادوی چھڑی تھی کہ وہ کرا لیتے تھے اور ساری آپوزیشن صفہ صفہ کھڑی ہو جاتی تھی حکومت سمیت لیکن کیا وجہ ہے کہ اب اسٹابلشمنٹ بھی اگر کرانا چا چاہتی ہے تو نہیں کرا پا رہی حکومت بھی کرانا چاہتی ہے نہیں کرا پا رہی یہ ہاتھ بانھ کے ساری بولانا فضل الرحمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بین پی کے اختر مینگل صاحب جو بہرون ملک بیٹھے وہ ان کو فون کالز کر کے منا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ اپنے سینیٹرز کو کہیں ووٹ دے دیں بھائی جن ہو کیا رہا ہے سب سے بڑا question یہ ہے اور پھر کہاں deadlock ہے تو تمام در details آپ کے اس vlog کے در آپ کے سامنے رکھنے کے کوشش کریں گے میں بہت انت آپ کو ذرا دیکھنے کے لیے کہ پوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے تو آئینی ترامیم کا ایک مساودہ جس کو حکومت نے تاش کے پتوں کی طرح سینے سے لگایا ہوا ہے پیش نہیں کیا جارہا ملک میں اٹھارویں ترمیم ہوئی ہو انیسویں ترمیم ہو پچیسویں ترمیم ہوئی کسویں آئینی ترمیم ہو یہ جتنی ترامیم ہوئی یہ opposition کو اعتماد میں لے کے یا یوں کہیے کہ بحث کر آکے debate کے بعد اور proper deliberations کے بعد ہو اب جو ترامیم کرنے جا رہی ہے حکومت جو کرنا چاہتی ہے وہ یوں لگ رہا ہے جیسے رات کی تاریخی میں کوئی شب خون مارنا چاہتی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج رات بارہ بجے سے پہلے کی ڈیڈ لائن تھی گئی ہے اجلاس جو ابھی نہیں ہوں پا رہا تاریخ بدلنے سے پہلے پہلے اجلاس بلائے جائے گا اور کچھ نہ کچھ آج ہی کرنے کا ارادہ ہے as of now جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج ہی بارہ بجنے سے پہلے پہلے یعنی تاریخ بدلنے سے پہلے پہلے حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے اچھا اٹھارویں انیسویں پچیسویں اکیسویں ترہویں یہ کنسینسس کے ساتھ ہوئی یہ ڈسکشن کے ساتھ ہوئی ڈیبیٹ کے ساتھ ہوئی لیکن ابھی جو ہو رہی ہے وہ خفیہ رکھے کی جارہی ہیں حتیٰ کہ جو امپورٹن خبر ہے کہ حکومت اپنے ہی میمبران سے میمبران قومی اسمبلی کو نہیں بتا رہی کہ وہ کیا کرنے جاری ہے اتنا خفیہ رکھا جارہا ہے اس کو اتنی رازداری سے کیا جارہا ہے اچھا اب جو ایک ڈاک امینٹس ہے وہ بتائی جارہی ہے وہ آرٹیکل 63A کے اندر بھی جو 63A floor crossing سے متعلق ہے defection clause جس پہ لگتی ہے اس کو بھی amend کرنے کے لیے جاری حکومت کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 63A کی جو تشریح سپریم کورٹ نے کی ہے اس سے آئین کا جو آرٹیکل 95 ہے جو vote of no confidence یا confidence سے متعلق ہے جس پہ vote کرنا ہے floor crossing اس کی اوپر جو defection clause 63A والی ہے اس پہ vote بھی count نہیں ہوتا vote گنا بھی نہیں جاتا میمبر جو ہے وہ ناہل بھی ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی صدیباب کیا جائے پھر آرٹیکل 181, 184, 185, 186, 54 ان سب کے اندر بھی حکومت ترامیم کا ارادہ رکھتی ہے اور جو ابھی tentative draft ہے اس کے اندر یہ سب شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ذرائح بتا رہے ہیں کہ deadlock موجود ہے وہ اصل میں وہ amendment ہے جس میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ civil bureaucracy ہو یا military establishment ہو military bureaucracy ہو وہاں کے افسران including services chiefs ان کو تین تین سال کی extension دے دی جائے یعنی اصل میں مدہ یہاں پر جیم ہوا ہوا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب اس particular point کے اوپر راضی نہیں ہو رہے ہیں اور مولانا کا راضی ہونا آئینی ترامیم کے اندر نمبر پورے کرنے کے لئے بہت ضروری ہے یعنی آئینی ترامیم کرانے کے لئے بہت ضروری ہے وہ national assembly کے اندر حکومت کے وہ 11 نمبر vote کم ہو یا پھر سات vote کم ہو سینٹ کے اندر جب تک مولانا فضل الرحمن ہم ہی نہیں بھریں گے اور جب تک کوئی بین پی منگل کے یا بلوچستان کے جو دو تین آزاد سینٹرز ہیں وہ حکومت کی جھولی میں اپنا vote نہیں ڈالتے تب تک حکومت کچھ بھی کرنے ہی پائے گی particularly مولانا فضل الرحمن صاحب اس لئے ضروری ہے کہ مولانا extension کے خلاف ہے اس وقت اور likely مولانا کو منانے کے لئے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب بھی مولانا سے ملاقات کے لئے پہنچ جائیں اور یہ سارا کچھ اس لئے ہو رہا ہے شاید حکومت کو بھی pressure ہے بہت زیادہ اور دباؤ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت کرنا ہے باہر صورت کرنا ہے ناق سے لکیرے بھی نکال لی پڑی تو لگائے نکالے مولانا کو جو کچھ دینا پڑتا ہے جس کو جو دینا ہے منائے اور یہ کرے کیونکہ نہ کیا تو باملات خراب ہو جائیں گے جو status کو اگر change ہوا تو پھر وہ کام نہیں ہو پائے گا جو کرنا چاہ رہے ایسے میں اب ظاہر ہے تین سال کی extension دینی ہے تو military bureaucracy military establishment بھی civil bureaucracy بھی تین تین سال کی عمر کی حد بڑھا دی جائے اور including services chiefs کی بھی عمر کی حد تین تین سال increase کر دی جائے اب اس معاملے کے اوپر مولانا فضل ایمان پارلیمان نیشنل اسمبلی میں already کہہ چکے ہیں extension سے متعلق اور میڈیا کے سامنے بھی کہہ چکے ہیں لیکن مولانا ظاہر ہے یہاں تک تو amendments کے اندر ہم ہی بھری بھی ہے کہ یہ راستہ تو یہی سے پارلیمان سے نکلے گا اب یہ form 45 کی حکومت ہے یا form 47 کی راستہ یہی سے دکھلنا ہے اور مولانا یہ چاہتے ہیں کہ جو opposition کی جماعتیں ہیں ان کو بھی on board لے کر یہ سب کیا جائے اور opposition ظاہر ہے پاک صاحب تحریکین صاحب تو قطعی اس معاملے کی اوپر خصوصی کمیٹی میں بیریسٹر گوھر گئے اور باہر آگئے اور کہا جی اس کمیٹی کے پاس ہمیں دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک بسکٹ کے جو ہمیں دیا ہے اب ہوگا کیا amendments یہ جو خاص طور پر extension والی ہے جس کے اوپر deadlock ہے اس کو کیسے کرائے جائے گا اگر نہیں ہوتا تو جو خاص طور پر آئینی عدالت کی بات کی جاری ہے کہ ایک آئینی عدالت اور جس مطالق پہ نے آپ کو گزشتر اسی بتایا تھا کہ اس عدالت کا جو chief justice ہے وہ available پانچ ججز کے اندر سے حکومت پک کرے گی اور لگائے گی پھر جو judicial commission کے rules ہیں جو judicial commission کے rules ہیں ان کو تبدیل کیا جائے گا ججز کی appointment کے لیے پارلیمانی کمیٹی اور judicial commission کو زم کر دیا جائے گا اور وہ بڑا panel مل کے یہ final کرے گا کہ کس کو کہا لگانا ہے ایک اور بڑی important چیز ہے کہ جو rotation policy ہے ججز کی خاص طور پر اسلاعباد high court کے ججز کی ان کو اور دوسری جگہ پر ان کا تبادلہ کیا جا سکے یہ گنجائش بھی پیدا کی جائے گی انترامیم کے اندر قانون میں گنجائش نکالی جائے گی تو یعنی judiciary جو ہے اس کو یہ میں اگر اس کو in totality کہوں اس کو اگر سب آپ کریں تو آپ جو سمجھ لیجئے کہ system کو ایک grand reset کی طرف لے جائے جا رہا ہے بھی on board ہے اس میں حکومت بھی on board ہے اور اس میں opposition کو بھی on board لینے کی کوشش مولانا فضل عمان کو on board لینے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری طرف عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل سے پیغام جاری کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ person specific ہے تمام ادارے تباہ کر دی گئے ایک ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان بچا ہے جہاں سے بھی توقع ہے امید ہے اس ادارے کو بھی تباہ کرنے کے لیے حکومت جا رہی ہے اور establishment کو بھی رگڑ رہے گے جا رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں مجھ پر جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی حمود ریمان کمیشن سے متعلق حمود ریمان کمیشن کی ریپورٹ کو عوام کو پڑھ کے دکھائیں پڑھ کے سنائیں کہ اصل میں ہے کیا اور جسٹس قاضی فائزی صاحب کو بھی خاصا تنقید کا نشان ہے عمران خان صاحب نے بنایا ہے تو ایک لبی چوڑی ٹویٹ ہے جو عمران خان صاحب کی ہے اور اڈیالا جیل سے ایک پیغام اور picture is very much clear as far as PTI is concerned کہ وہ تو قطعی جو ہے اس طرح کی کسی بھی amendment میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے اب اس particular ایک amendment جو extension سے متعلق ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت کسی طریقے سے اس کو منظور کرا پاتی ہے یا نہیں کیونکہ یہی ایک وجہ ہے جو deadlock پیدا کر رہی ہے باقی تمام تر چیزوں کے اوپر almost مولانا کا consensus موجود ہے I hope میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے رہان تاریخ کو اجازت دی جب نے بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم